نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وردتی للقرآن ترتیلہ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ناظرہ قرآن مجید کا یہ عظیم الشان پروگرام الہدہ ایڈوکیشنل انسٹیوٹ سبزہ زار لاہور پاکستان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے ای میل اڈریس الہدہ ڈاٹ ایڈوکیشنل ایڈ دی ریٹ جی میل ڈاٹ کام کانٹیکٹ نمبر زیرو ٹریپل تھری فور ٹو فور ون ڈبل ایڈ سکس آئیے قرآن پڑھیں رنگین تجویدی قرآن کے ساتھ مخارج کے مطابق رنگوں کی مدد سے حروف کی آسان آدائیگی حروف تحجی عربی میں ان کی تعداد انتیس ہیں جن میں سے بیس حروف آٹھ گروپس میں آپ دیکھ رہے ہیں اور باقی نو حروف جو کہ کالے رنگ میں ہیں وہ الہدہ الہدہ ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے جس طرح زبر زیر پیش اور دیگر قوائد کا خیال رکھنا ضروری ہے اسی طرح ان تمام حروف کے مخارج کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے آئیے ہم ان کے مخارج کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں مخارج الحروف یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر ایک کی دوہرائی سبق نمبر ایک میں دو گروپ اور چھے حروف شامل ہیں پہلے گروپ میں تین حروف ہیں آئیے اس کی مشکریں تا دال تو یہ تینوں حروف زبان کی نوک سنایاولیا کی جڑ میں لگنے سے ادا ہوتے ہیں سنایاولیا ہم جان چکے ہیں اوپر والے درمیانی دو دانتوں کو کہتے ہیں شکل میں دیئے گے نشان کے مطابق ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح زبان کی نوک سنایاولیا کی جڑ میں لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں آئیے اس کے مطابق ان کی مشکریں آگلے گروپ میں پہلا حرف یہ تینوں حروف زبان کی نوک سنایاولیا کے کنارے سے لگنے سے ادا ہوتے ہیں آئیے ہم شکل کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ زبان کی نوک سنایاولیا کے کنارے سے کس طرح لگے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں سا غال غا سا غال غا سبق نمبر دو سبق نمبر دو میں پانچ حروف شامل ہیں ان حروف کی آئیے مشکریں جیم شین شین یا یا یہ تینوں حروف زبان کے درمیانی حصے کو تالو سے لگانے سے ادا ہوتے ہیں یا متحرک والین دی گئی شکل میں ہم دیئے ہوئے نشان کے مطابق اگر زبان کا درمیانی حصہ تالو سے لگائیں تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں آئیے اس شکل کی مدد سے ہم اس کی مشکر کریں جیم شین یا جیم شین یا آگلے گروپ میں دو حروف ہیں پہلا حرف قوف اسے ہم نکتے والا قوف یا موٹا قوف بھی کہتے ہیں اور دوسرا حرف بھاریک قوف ہے اسے ہم ڈنڈے والا قوف بھی کہتے ہیں قوف یہ دونوں حروف ان میں سے جو نکتے والا قوف یا موٹا قوف ہے جب زبان کی جڑ کوئے کے قریب نرم تارو سے لگے تو اس کی آدائیگی ہوتی ہے جبکہ جو ڈنڈے والا قوف یا بھاریک قوف ہے جب زبان کی جڑ نکتے والے قوف کے مخری سے ذرا مو کی جانب نیچے ہٹ کر تارو سے لگے تو بھاریک قوف کی آدائیگی ہوتی ہے قوف تصویر نمبر ایک میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح زبان کی جڑ کوئے کے قریب نرم تارو سے لگے تو جو نکتے والا قوف یا موٹا قوف ہے اس کی آدائیگی ہوتی ہے آئیے اس کے مطابق اس کی مشکریں قوف قوف شکل نمبر دو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نکتے والے قوف کے مخری سے ذرا مو کی جانب ہٹ کر زبان کی جڑ ہم کس طرح لگائیں تو بھاریک قوف یا ڈنڈے والا قوف ادا ہوتا ہے آئیے اس کے مطابق اس کی مشکریں قوف قوف دونوں کی دوبارہ مشکر کیجئے گا قوف 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 کفارہ مجلس کی دعا سبحانک اللہم سبحانک اللہم عن الحمدللہ رب العالمین آمین